مجھے بتائیے گا کہ آج تقریباً پانچ پہ روز ہے جو پل دریا برد ہوئے تو وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اشیاء غردنوش کی قلت ہو گئی ہے غصہ کی قلت ہو گئی ہے ساتھ ہی ظاہری سی بات ہے بڑی تعداد میں جو سیاہ ہے وہ فسے ہوئے وہاں پہ تو پیٹرول بھی اس ناپید ہو گیا تو پھر کیسے وہ جو انتظامیہ ہیں ان کو بابی سر ٹاپ کے ذریعے وہ بھیجے گئے بلکل صدیق پانچ روز گزرنے کے باوجود بھی جو ہے مہانڈری پول کی تعمیر کا کام ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو سکا یہ پانی کا تیز بھاؤ اور مونسن بارشیں جو ہے مسلسل جس طرح کیا بھی بارش وہاں پہ ہلکی ہو رہی ہے تو پول کی تعمیر میں مشکلات کا سامنہ ہے یہاں تک کہ آرزی راستہ بھی بار بار بنانے کی کوشش کی گئی ہے مگر دوبارہ جو ہے پانی آنے کی وجہ سے آرزی راستہ پھر بھا کے جو ہے پانی لے جاتا ہے شہرہ کاغان کی بندش کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا جاؤں صدیق وادی کاغان کی عوام وہ سفریں سولیات میں جو ہے بہت شدید مشکلات کے اس وقت سامنا ہے مگر دوسری جانب خوراک کی اشیاء جس طرح بھی آپ نے کہا پیٹرول ڈیزر اور علاقائی ہزاروں افراد جو ہے وہ مختلف جو ہے یہاں بھی بنیادی سولیات سے بھی محروم ہو کے رہ گئی ہے مختلف لاکھوں میں غزائی نات کی بھی کمی بلکل واقع ہو گیا یہاں پر اور مریضوں کی منتقیلی بھی ہوا ہو چکے ہیں ڈیلی میں فارمز کو پروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے اس طرح راستوں کی بندش کی وجہ سے مقامی لوگوں پیدل جو ہے میلو سفر جو ہے وہ کرنے پر مجبور ہیں حواجی ناران کا غان میں رات بھچتے جو جس طرح منت یہ تو میلو سفر کرنے پر مجبور ہیں دوسرا غزائی قلت بھی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے مہارڈری میں ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا جب چیف سیکٹری خیبر پختون خواہ نے یہاں اس بہارڈری کا دورہ کیا تھا تو وہاں پر ہم نے سنا کہ جو مقابی لوگ تھے ان کی جھلپ ہوئی پولیس کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان وہ کیا معاملہ تھا بلکل صدیق یہاں پر جاری بات ہے کہ سعودیات جس طرح بھی آپ سے کہا بھی کہ یہاں پر خوراکی کمی ہو رہی ہے پیٹرول اور روزمنہ زندگی ان کی بلکل رک کر رہ گئی ہے تو جس طرح گزشتہ راج کل جو ہے وہ چیف سیکٹری صاحب وہاں پر خود انہوں نے خیبر پختون خواہ ندیم اسلم چودری نے کاغان ویلی کے جو دورہ کیا اس پر لوگوں نے وہاں انتجاج بھی کیا لیکن چیف سیکٹری نے کہا کہ متعصیب کے بھالی کے لیے ہم عملی کماز جو ہے وہ اٹھائیں گے اس طرح میں آ کر واضح بتاؤں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نران میں تقیباً چودہ ہزار سیاہ محسوس ہیں جن کو نکال کر حمد اپنی اللہ کو روانہ کر دیئے گئے لیکن یہاں پر جسی جانب دیکھا جائے صدیق ابھی بھی سیاہ وہاں پر موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں زیادی بات ان کے اپنی ساتھ گاڑی ہیں فیملیز ہیں بچے ہیں تو وہ گاڑیوں کو چھوڑ کر تو نہیں جا تکتے اس طرح میں انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بہاڑری کے تھوڑے اکب میں جا کے اگر دیکھیں تو ایک جھیل بن گئی ہے کیونکہ ملبہ بہت زیادہ آیا تھا تو ملبہ بننے سے ایک جانب جہاں دریاء کا جو بھاؤ تھا وہ کم ہوا ہے لیکن جو جھیل بن گئی ہے وہ جھیل وہاں مارڈری بازار کے لیے بڑے خطرے کی علامت بتائی جا رہی ہے تو اس کا کیا کچھ کہنا ہے انتظامیہ سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو بلکل یہاں پر میں بتاؤں کئی میل تک لمبی چھیل جو ہے وہ بن گئی ہے برساتین آلے میں ملبے کے باعث دریاء کنار کا بہو جو ہے وہ بھی رک گیا ہے اور کئی ہوتل اور دکانیں جو ہے ان کو خالی بھی کروایا گیا ہے اور یہاں تک کہ ابھی دیکھیں جس طرح کہ یہاں پہ تاجروں نے بھی مطالبہ کیا کہ اگر اس چھیل کو نہ توڑا گیا تو بازار جو ہے وہ مکمل ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے تو یہاں پر بلکل ابھی آپ نے کہا کہ پانی کی سطح بھی جس طرح بارشیہ بھی مونسوں کی اور بھی ہونی ہے تو پانی کا راستہ بھی نہیں ہے ملبہ اتنا زیادہ وہاں پر کٹھا ہو گیا ہے کہ اس کا ایک ہی حال ہے صدیق کہ یہاں پر جلد جلد پختہ پل کی تعمیر کی جائے ٹھیک ہے جی بلکل ایک ہی حال ہے یہاں پر کہ پل کی تعمیر جلد جلد کی جائے اور جو جھیل بنیوی ہے اس جھیل کو توڑ کر وہاں سے پانی کو نکالا جائے